اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹ سبیرین کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذہبان حراجہ سب سے پہلے بات کریں میاں محمد نواز شریف کے باہر جانے کا یہ معاملہ ہے اور سہت کی غیر سے جو باہر گئے ہیں اور تقریباً چار ہفتوں کے لئے جو ون ٹائم ان کو اجازت دی گئی ہے اور اس اجازت کے بعد جو جمع کرائے گئے ہیں حرف نامے کہ وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد لیکن مزید اضافہ ہو سکتا ہے ان کے وہاں پہ سٹے میں اگر ان کی طبیعت مزید خراب رہتی ہے اگر صحیح نہیں ہوتی تو یہاں پہ سوال بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو بیرون ملک جو جانا ہے ون ٹائم انہیں جو اجازت دی گئی ہے اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سزا ختم نہیں ہوئی سسپینڈ ہوئی ہے اور اگر ہم دوسرے جانے بھی یہ بات کریں کہ کنویکٹڈ کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن صحت کے معاملات اور انسانیت کے ناتے پہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے تو کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کیا یہ فیصلہ درستہ ہے کیونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن حکومت کی جانب سے کیا موقف ہے کیا بیانات ہے اس کے بارے سے ہم بات چیت آج کی پروگرام میں ہم کریں گے جے یو آئی فے کے جنمع دلمای اسلام فے مرانا فضل احمان صاحب کا پلان سی سامنے نظر آ گیا ہے اور مرانا فضل احمان صاحب نے ایک عجیب سی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن سینٹ کی بھی ان کو آفر ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کو مزید آفرز کروائی گئی ہیں تو یہ جو ان کی آفر کی بات کر رہے ہیں کس قسم کی آفرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آفر کو ہم لوگ ایکسٹیپٹ نہیں کرتے لیکن انہوں نے پلان سی کا اپنے بیان کیا ہے کہ پلان سی یہ ہوگا کہ ہم لوگ شہرائیں جو بند کرنے کی بات تھی اس کو ختم کر کے اس فیصلے کو بلکہ ذلہ سطح پر ہمیں کریں گے کہ اجلاس کریں گے اور جلسے کے جائیں گے اور بزاروں تک ان جلسوں کو لے کے جائے جائے گا اب ان کا جو پلان سی ہے وہ کس حد تک کام آئے گا حکومت کو ٹیف ٹائم جب وہ یہاں آئے تو حکومت کو ٹیف ٹائم کوئی بھی نہیں ملا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اب یہ باتیں ہیں کہ اب جلسوں کا نیا پلان سی جو بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ کوئی حکومت کو ٹیف ٹائم دے سکے گا اور یہاں پہ تصوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملانہ فضل امان صرف کیا عمران خان کے استیفے کے غرض سے آئے تھے کیا ان کا مقصد ایکچول میں کچھ اور تھا اور وہ ہیڈن مقصد تھا کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اگر کوئی ایسا مقصد تھا اب یہ بڑا تاثر پائے جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی جماعت اس کو فورن فرنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں روزانہ کی بیسس پہ اس میں سماد ہوگی چھبیس نیومبر سے اس کی سماد شروع ہوگی سماد کا آغاز ہوگا اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس تقریبن پان سالوں سے زیرے التوا ہے اپوزیشن کی درخواست پہ جو ہے روزانہ کی بنیادوں پر اس پہ بات ہوگی اس کی سماد ہوگی اور کیا رد عمل آئے گا یہ ہم نے دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم ران خان کو کیا کوئی چیلنج مل سکتا ہے کیا وہ نا اہل ہو سکتے ہیں کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پشتی حکومت کی بات کریں تو میاں محمد نواز شریف صاحب پہ بھی کیس ایک آئید ہوا تھا اور اس کیس کی بیسس پہ وہ نا اہل قرار دیا گیا تھا ان کو اور صادق اور امین قرار نہیں دیا گیا تھا جو پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے یہاں پہ اس پروگرام میں ان حوالوں سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز حسین صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں سادقہ فیصل صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کیا ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں اسلام علیکم اس کے علاوہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن افضل خان سے موجود ہیں اس کے علاوہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سی آر شمسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹوڈی میں ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلا سوال ہم کرتے چلیں اور جو ہم یہ محمد نواز شیف کی بات کرتے ہیں اب یہ فیصلہ تو صرف پی ڈی آئی کی حکومت کا فیصلہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کیوں ان کا فیصلہ ہے لیکن اب یہ فیصلہ کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے امتیار سب آپ تو ویسے بھی کورٹ کی جو روح ہے کیسز کی اس کو صحیح طریقے سے پہچانتے ہیں اب ان پر جو کیسز ہیں اب وہ کیا لگتا ہے فیصلہ درست ہے کیا وہ واپس آئیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ان کی جو سزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یا کورٹ کا فیصلہ ہے یا کہ ایکزیکٹیو کا فیصلہ ہے یعنی گورمنٹ کا فیصلہ ہے یا کورٹ کا ہے دیکھیں گورمنٹ نے اپنی ویل جو ہے وہ ظاہر کر دی تھی انہوں نے چار رفتے کی اجازت دے دی تھی جانے کی لیکن اس کے پر ایک کنڈیشن لگائی تھی انڈیوڈی باؤنڈ کی اچھا اس کے اوپر جب ڈسپیوت بنا تو دوسری پارٹی ظاہر بات ہے کہ جو میانواز شیف کی پارٹی ہے وہ چلی گی کورٹ میں اب کورٹ کو یہ پتا تھا کہ گورمنٹ کی ویل ہے اس نے پرمیشن دے دی ہے اس کو جانے کی چار رفتے کے لیے انہوں نے صرف میتھڈالوجی جو ہے اس کو تھوڑا چینج کیا اس پہ انڈیوڈی باؤنڈ کی بجائے انہوں نے شوٹ ہی دو کر دی تو ایکچولی یہ فیصلہ گورمنٹ کا ہے this is not court's decision ٹھیک ہے court's کو ایک وکہ دیا گیا یعنی اس کے پاس بھی معاملہ گیا اور گورٹ نے میتھڈالوجی کو صرف دیکھا ہے گورمنٹ کی ویل تھی کہ جانے کی اچھا اب رہا سوال کہ یہ جانے دینا چاہیی تھا یہ نہیں جانے دینا چاہیی تھا لیکن جو حکومت کا فیصلہ تھا جو indemnity bond زمہ کروانے کا وہ تو پھر پورا نہیں ہوا نا نہیں نہیں وہ تھے دیکھیں اس میں میتھڈالوجی کے میں ذکر کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے court نے چینج کر کے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شوٹی کافی ہے دیکھیں ایک معاملہ جب آپ court کے پاس بھیج دیتے ہیں جب ایک dispute پیدا ہوتا ہے court کے پاس آ جاتا ہے تو court نے اپنے طور پر لیکن یہ agreement تھا گورمنٹ کا کہ بھی جانے کی جازت ہے medical grounds کے اوپر اور چار ہفتے کے لیے اور court نے چار ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں دیا اس کو نا انہوں نے پھر یہ کہا کہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا position بند تھی health condition کیا بند تھی اب اسی کے اندر میں تھوڑا آگے چلتا ہوں کہ یہ ایک نیا ایک precedent قائم ہوا ہے کہ دو مقدمات میں convicted person جو ہے ایک میں سزا سسپینڈ ہے ایک میں سزا سسپینڈ نہیں ہے bail پہ ہیں وہ ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھی ہے اچھا ان کو انہوں نے باہر جانے کے جاز دی ہے یہ ایک پندورا بکس کھول گیا ہے اس کا دو نقصانات ہوئے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے تھے نی ایک slogan تھا کہ accountability across the board وہ بڑی وہ دھڑام کر کے نیشے گر گئی ہے ٹھیک ہے اب practically and literally لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اب accountability انہوں نے کیا کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اب آپ نے خود کہا جس کی حکومت کا فیصلہ ہے اور چار ہفتے کا حکومت بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اجازت دی جائے گی تو یہ درست فیصلہ ہے حکومت کی جانے پہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہے میں نے بتایا اس لیے دو وجوہات ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا سلوگن تھا accountability across the board پہلی چیز دوسرا convicted لوگوں کو باہر بیجنا علاج کے لیے اور پھر وہاں سے آپ واپس کیسے لائیں گے ان کو آپ کا وہاں پہ اختیار نہیں چلتا وہ دوسرا ملک ہے ان کی اپنے law ان کی اپنی courts ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں تو نہیں دیکھ رہا کہ وہ جلدی واپس آنے والے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو ظاہر یہی لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے جلدی واپس نہیں آنے والے اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھنا آپ stock market بھی crash کر گئی اس وجہ سے اس میں یہ ہے کہ باقی جو لوگ بیٹھے جیسے زرداری صاحب بیٹھے ہیں جو سے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک opportunity ملے گی زرداری صاحب تو اکونیوکٹر بھی نہیں ہے وہ the news person ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو بھی right بن گیا ایک طرح سے ایک نیا راستہ کھول گیا ہے نیا راستہ جو کھل گیا ہے اور یہ غلط حکومت کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے صادقہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کا جوی فیصلہ ہے ان کو باہر بیرون ملک علاج کے لئے بھیجنے کا جو چلے بھی جا بھی چکے ہیں یہ فیصلہ درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان پر cases ہیں اور جو وہ convicted ہیں اس کی basis پر ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا اگر اس کو ہم legally دیکھیں تو میرے خیال میں تو یہ فیصلہ ٹھیک نہیں بنتا ہے کیونکہ اس point of view سے اگر ہم ہمیں کوئی پریسیدنس نہیں ملتا ہے پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ کسی کو اس طرح سے پرمیشن دی گئی ہو اور وہ بھی کنوکٹڈ پرسن کو لیکن ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا موکی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہوئی بھی ہے لیکن اب حکومت کے لئے کیا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت کو یہ احساس ہوا کہ ان کی صحت واقعی ٹھیک نہیں ہے اور اگر انسانی بنیادوں پر ہی حکومت ہی کہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر ہم نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے لئے کہ ایسی انسانیت کیوں نہیں ہے اس وقت اتنی کنفیون کی صورتحال سے دوچار ہے حکومت اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے حکومت جو ہے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کابینہ کا فیصلہ آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو انسانی بنیادوں پر جانے کا اس کے بعد ساتھ ہی ایک بانڈ کی جو ہے پر بندی لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی عدلیہ کی طرف چلے جاتے ہیں عدلیہ جب جانے دیتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو کرنی چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر بھی اس تمام صورتحال میں کنفیوز نظر آتے ہیں حکومت کنفیوز نظر آتی ہے اب اس کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں کیا تھا صحت کے بارے میں ان کی پنجاب کی جو وزیر ہیں جو ہلتھ منسٹر ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بار بار ان کی ایک بترین صورتحال سے آگاہ کرتی رہی یہ کوئی نون کے یا پارٹی کے لوگ نہیں آ کے کرتے رہے وہ خود کہتی تھی کہ میں ڈاکٹر ہوں اس کی سنجیدگی سے واقف ہوں اگر اب اس کے بعد سوالات آنے لگے ہیں کہ وہ چل کے گئے ہیں ان کی سب اتنی طبیعت خراب نہیں تھی تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چل کے گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں اتنی آ کے اس قسم کی تقریر کر رہی تھی کیوں کہہ رہی تھی لیکن جہاں تک انسانی ناتے سے بات کی جاتی ہے وہ شرائط سے بالکل بالہ در ہو کے وہ اجازت بنتی ہے شرائط کے ساتھ کوئی انسانی حمدردی یا انسانیت کا جو تعلق ہے اس میں شرائط کا تعلق ہے تو ایسی پھر کوئی شرائط زرداری صاحب کے لئے بھی رکھ لیں اور ان کو اجازت دے جائے دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے میری کل بھی اتفاق ایسا ہے کہ کچھ بات ہوئی زرداری صاحب نے کل بھی یہ کہایا کہ میں حالانکہ ان کی اطلاعات تھی وہ جو ڈاکٹر ہیں کچھ اچھے اور ان سے میرے بھی مرازم ہیں تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ بہت کریٹیکل ہے اور وہ خود نہیں چاہتے لیکن وہ یہ کہایا کہ وہ میں نہیں کروں گا یہ کل کی بات آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ تازہ اس کے اب وہ یہ ہے کہ وہ کیا یہ پروسیجر اختیار کریں گے اور خود سے تو گورنمنٹ نہیں کرے گی خود سے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہاں تک نہیں کر رہی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے اجازت دی جائے وہ زرداری صاحب اپنا ہے جو ان کا پسنا کوئی ڈاکٹر ہے اس کو دکھانا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جاری پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سندھ کا کیس ہے کل میں دیکھ رہی تھی کہ اتزاز احسن بھی ایک کسی جگہ بات کر رہے تھے کہ سندھ کا کیس ہے اسلام آباد نے کیوں رکھا گیا ہے تو سندھ منتقل کیا جائے وہ اسے بھی نہیں کر رہے تو اس لیے وہ تو ایک تسل لگ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب خود بھی نہیں جانا چاہ رہے وہ بھی ایسی کہیں بھی کوئی آپشن استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے وہ خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہے اور یہاں پہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکومت بھی کوئی کرے گی کہ کوئی ایسی کنڈیشنز رکھ دے کوئی شرائط رکھ دے جس شرائط کی بیسس پہ ان کو بھی اجازت مل جائے لیکن یہاں پہ تو زرداری صاحب جو سندھ ٹرانسفر کروانا چاہ رہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہو رہا کیا بنیادی وجہ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کا جو نواز شریف کا فیصہ ہے خود طور پر اس پہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اجازت ہے یہ فیصہ پھر درست ہے اگر ہم کوٹ کی روح سے دیکھیں اگر ہم انسانی ناتے کی روح سے دیکھیں یا ہم باقی قیدیوں کو بھی اگر ہم کمپیرزن کریں خود طور پر باقی سیاسی قیدی زرداری صاحب سے اگر ہم کمپیرزن کیا جائے تو ایک بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصول اللہ مصول اللہ نبی نام حیرہ عرشت ایک چیز آپ کو درست کریں کہ یہ سیاسی جرائم میں اس وقت کانون کی پکڑ میں نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر فائنینشل کرائم ہیں ٹھیک ہے سیاسی آپ کو پتا ہے کہ کوئی عوامی حقوق کے لیے جدو جاہد کرتے ہیں اللہ کرے گے ہم ایسے سیاسدان ملے بات یہ ہے کہ اس ڈیسیجن سے حیرہ عرشت ایک عام پاکستانی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بات یہ ہے کہ یہ ایک بیڈ پریسیڈنس ہے سارے دنیا میں اس کا مزاک اڑایا گیا دنیا میں بڑے بڑے جو ہیڈلائنز آئی وہ تھی کہ پاکستان کی کوٹس جو ہیں بچیز آپ دی ریچیز ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنا مزاک خود اڑانے والی بات ہے اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے عدالت نے چھٹی کے دن ان کے لئے اب صرف عمراء شروفاء اشرافیاء یا بدماشیاء صرف یہی لوگ انسان ہیں آپ آپ چھوڈا لوگ چھوڈا لوگ پانچ سال پہلے دن دا ہڑے کتل ہوئے اور سو سے زیادہ لوگوں کو گولیاں ماری زخم ہوئے اور ان کے جو وکٹمز ہیں وہ وکٹمز بھی جیل میں ہیں اور ایک جیل میں مر گیا اس کو زمانت تک نہیں ملی وہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے انصاف کا یہ جو سٹنڈر ہے اور ایک امیر آدمی ایک انفلوینچل آدمی ایک مائٹی آدمی جو اتنے میگا کرپشن کیسز میں ہیں جس کے پاس اتنی دورت آگئی ایک اتفاق وکٹری آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کا نواز شیف صاحب چار ہفتوں تک کا وقت دیا گیا ہے اس میں واپس آ جائیں گے مزید ایک سٹینڈن لیں گے وہ اور کہیں گے تبیر ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس روح سے کیا لگتا ہے کہ واپس ان کے آنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ملک میں اور عام آدمی میں ایک مایوسی اس سے پہلی ہے اب آنا نہ آنا اس وقت اب ان کی مرضی پہ ہے جیسے ہمارے پینل پہ دو وکولاں ہیں سینئر وکولاں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہاں آپ کا اختیار ختم ہو گیا اگر انہوں نے پیسے رکھائے ہوتے کوئی بانڈ رکھا ہوتا اب وہ شوریٹی ہے دوسرا بھائی اس کا شوریٹی دے رہا ہے جس کا اپنا بیٹا بھی مفرور ہے اور اس بندے کے بھی بیٹے اور اس کا سمدھی بھی مفرور ہے بات یہ ہے کہ یہ بلکل مزاک اڑایا گیا ہے عدل کے نظام کا یہ ہمارے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا دھبا ہے اب یہ دیکھا جائے کہ نواز شیف صاحب نیلسن منڈیلا کی طرح اگر تو جیل میں رہتے اور وہ نہیں ہوا امتیاز صاحب ہم کوئی ان کی اگزامپل ہم پہلے سوچ سکتے تھے اب تو ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ اب تو وہ ایسی صحیح کیا معاملے کو لے کے جا چکے ہیں تو اگر ہم باقی لیڈر سے کمپیرزن کریں پاکستانی باہر دنیا سے کمپیرزن کریں تو ایسا پاکستان میں آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی لیڈر آیا ہے جو جیل کاٹے اور نیلسن منڈیلا جیسی اگزامپل سیٹ کرے دیکھیں نیلسن منڈیلا کے ساتھ ان کا نام لے نا میرا خل بڑی توہین ہے نیلسن منڈیلا کی کیونکہ اس نے جدو جد کی تھی سیاسی وہاں پہ اس نے آپ کو پتہ نسل پرستی تھی بڑی وائٹ اور بلیک کا بڑا فرق تھا اس کارز کے اوپر لڑا اور وہ پچی سال تک جیل میں رہا ستائیس سال چلے اچھا اب یہ جو ہیں یہ ان کے اوپر علامات کیا ہے کرمینل کیسیز ہیں اس کے اوپر یہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ ہے اس کے تحت کیسیز ہیں کرپشن کے چارجز ہیں لیووی ویون میمز ہے اس کے اوپر چیز ہیں لوٹنگ اوپ ایکس چیکر ہے اور آپ کہہ لگے فیورٹیزم ہے اب اس شخص کو ملانا نیلسن منڈیلا کے ساتھ تو میرا خیال اس کی روح بڑی میلا چاہتے ہیں آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس رگل تو اپنی اپنی ملک میں اپنی جگہ ہے جو منڈیلا کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو خیر بہت زیادہ ان کی عزت اور قدر کرنے والوں میں سے ہوں تو میں تو کسی کو نہیں سمجھتی کسی کو بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں ہاں پر اپنے دوسرے سمار کی جانب بڑھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ملانا فضل ایمان صاحب کی تو ان کی سیاست کی اگر ہم بات کر رہے تو ابھی انہوں نے ایک نئی بات کر دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ مجھے چیزمن سینٹ کی آفر ہوئی ہے اور یہ آفر میں رد کرتا ہوں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس آفر کو اکسپ نہیں کرتے بہرحال ان کا جو موقع تھا جن کا بیانیاں تھا اس میں انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیکن یہاں پر انہیں پلان سی کی بات کیا اور پلان سی ان کا یہ ہے کہ حکومت کو ٹائپ ٹائم دینے کیا کرنا ہے کیا ان کے مزید کوئی مطالبات ہیں جو وہ پورے کرنے کے لئے پلان سی کی طرف جا رہے ہیں انہیں کہا ہے کہ ہم ہم زلے سطح پر اجلاس کریں گے جلوسوں کے شکل میں ہم جائیں گے اور بزاروں تک کر رکھ کریں گے اب جن کا پلان سی ہے اس پر ہم بات کریں گے کریں گے لیکن یہاں پہ تاثر پہ جا رہا ہے یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو وہ اسلام بات آئے تھے جو لوگ ڈاؤن کی باتیں کر رہے تھے کیا واقعی استیفہ لینا چاہتے تھے یا ان کا مقصد کچھ اور تھا یہاں پہ مقصد ہم مہنگائی کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ مقصد ہم عام عوام کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ کوئی اور مقصد کیا کوئی اور سیاسی مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے یہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے اس حوالے سے ہم جانیں گے امٹیاز صاحب سے پہلے آپ سے جانوں گی کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کیا صرف استیفہ ہی تھا یا کچھ اور تھا پلان سی کا بھی آغاز ہو چکا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ مقاصد تو بڑے واضح ہیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ سب کو پتا تھا کہ رضائن تو ہو ہی نہیں سکتا مطلب یہ مانگنے کے کیونکہ اس کے ساتھ عوام کی آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ موبلائیزیشن کوئی نہیں تھی عوام کی وہ ایک سپرٹیکل ایک کلاس تھی ان کے اپنے ورکرز تھے وہ سارے کٹھے ہوئے تھے مدرسوں کے طالب للم تھے وہ سارے یہاں پہ تھے اصل ایجنڈہ جو ہے جو میرا پورا یعنی یقین کیا تک مجھے یہ شک کیا ہے اس کے اوپر کہ ایک تو کشمیر سے فوکس اٹانا تھا ٹھیک ہے فارن ایجنڈہ تھا یہ اور ابھی فارن ایجنڈہ ہے فوکس اٹانا فارن ایجنڈہ ہاں اس میں دیکھیں نا فوکس اٹانا کشمیر کے ایشو سے اور وہ بڑی کامیابی سے انہوں نے وہ کامیابی ان کو مل گئی ہے وہ اس پہ آپ دیکھیں ہم سارے آپ کشمیر کو بھولے ہوئے ہیں تمام میڈیا تمام گورنمنٹ کو اپنی ڈال دیوں اچھا اب سیکنڈ ایجنڈہ جو ان کا ہے جو ابھی تک تکمیل نہیں ہو پایا وہ ہے سی پیک کو رول بیک کرنا سی پیک جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی نہ ایڈیا کو سوٹ کر رہا ہے نہ امریکہ کو سوٹ کر رہا ہے اور نہ باقی جو دشمن تقویتیں جیسے اسرائیل ہوگا ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا فیدہ ہوگا ایکنامی کے لینا اور اس کے علاوہ چینے کے لیڈرشپ وہ نہیں چاہتے یہاں پہ اس علاقے میں ہو اچھا دوسرا ایجنڈہ تو ان کا یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کے پر وہ ٹوک کریں گے تیسرا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ان کا چونکہ آپ سملی میں خود نہیں ہیں تو یہ بچوں کا علاوہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے اچھا اب اس کا ایک پوزٹی پہلو بھی ہے اس کا بھی مجھے دسکس کر لینا چاہیے پوزٹی پہلو یہ ہے ہے کہ گورنمنٹ نے بلا درے قیمتیں بڑھائیں بلا درے انہوں نے یوٹیلٹی بلز کے ریٹس بڑھائیں انہوں نے بالکل ہی سوچا کہ عام عوام کیا کریں گے تو اس دھرنے کا اس ایجیٹیشن کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ تھوڑا اندازہ ہو گیا بھی اتنی بھی کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اوپر آپ نے دیکھا تھوڑا بہت انہوں نے سوچنا شو کیا ہے تھوڑا ردو بدل کیا ہے کیابنٹ کے اندر تاکہ جو عوام آج بھی دیکھیں کیابنٹ کے اندر تو پہلے ردو بدل کس طرح سے پہلے بھی تو رد عمل ہم دیکھتے نہیں ہے کہ کوئی ردو بدل انہوں نے کیا ہے آج بھی بجلی تقریبا دور میں مہنگی ہوگی پر جنٹ ٹھیک ہے نا تو اس کی طرف بالکل ہوں کی فوکس نہیں ہے البتہ اس درنے کے بجائے سے گورنمنٹ تھوڑی ہیلی ضرور ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے آپ کی نظر میں ابھی حکومت آپ دیکھنا اس کو ریویو کریں گا آپ دیکھیں پتہ لگے اگلے کوئی مہنے کے اندر پتہ لگے گا کیا سٹیپس لیتے لیکن آپ سیریس نیز لگ رہی ہے اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں خود وجہ دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقصد استیفے کے علاوہ مہنگائی اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مہنگائی ان کا مقصد نہیں تھا ٹھیک یہ تو یہ تو ایک صاحب نے کہا ہے فوراں ایجنڈا میرا خیانہ فوراں ایجنڈا تھا اور اس کے علاوہ اپنے پرسنل یہ نہیں تھے ٹھیک ہے یہاں پہ صادقہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل عیمان صاحب کا استیفے کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا تھا مہنگائی ہے جس طرح مطیعہ صاحب نے کہا فوراں ایجنڈا آپ ان سے اتفاہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا فوراں ایجنڈا جس میں سی پیک شامل ہے کشمیر ایشو شامل ہے یہ ہو سکتے ہیں میرے خیال میں چونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مولانا فضل عیمان صاحب کی ریپریزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں اور باقی اسمبلیز میں نہ ہونے کے حد تک کم ہو گئی تھی اور جو مجھے نظر آتا ہے بظائر وہ ایجنڈا تو ان کا یہی تھا کہ وزیراعظم سے اس تیوے کم طالبہ کیا جائے جس میں وہ بڑی شاید بھومورک کی تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی جو یہ ازادی مارچ سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑا سکسیسفلی پریشر بیلٹ کرنے میں انہوں نے کر لیا تھا ہمیں حکومتی وزراء اور وزیراعظم اور سارے جو ان کے الائز تھے وہ میں نظر آرہے تھے کہ وہ خلاٹ کا شکار تھے مختلف اس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ وہ واضح پریشر میں نظر آرہے تھے لیکن ہوا یہ کہ جس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے ازادی مارچ سٹارٹ کیا اور باقی پارٹیز نے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جو وہ پہلے علانات کر رہے تھے یا باقی سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہیں سے اس دن سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان کے مطالبات وہ پورے نہیں ہونے جا رہے حکومتی وزراء اور حکومت مکمل طور پہ وہ ریلیکس ہو گئے اور وہی ہوا کی انسکسیسفولی انہیں اٹھنا پڑا جو کہ میرے خیال میں ابھی بھی جو انہوں نے پلان سی کا بی کا اور سی کا جو اعلان کیا وہ شاید کمپلیٹلی اگر پہلے دن ایک دن میں ہی اگر وہ اس کو رول بیک کر دیتے تو وہ شاید ان کے لئے بہت زیادہ بدنامی اور شرمندگی اور سبکی کا باعث بنتا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پہلے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تازہ دم ہے کارکوران ہمارے اور ہم اب مظاہرے کریں گے شہروں کے اندر اور بزاروں تک کروک کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا پلان بی بی اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا پلان سی صرف وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں اور صرف وہ اپنی کہہ سکتے کہ ریپوٹیشن بہال کرنے کے لئے یہ اگدامات کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو بلکل ایسا لگتا ہے کیونکہ جو ہی ازادی مارچ سٹارٹ ہوا مولانا صاحب کی ریٹنگ کہنا چاہیے یا پپولیریٹی کہنا چاہیے وہ اگدام ٹاپ پہ چلی گئی اور لوگوں نے یہاں تک بھی بیانات دیئے کہ شاید سول ریپریزنٹیٹیو اپوزیشن کے وہی ہیں جبکہ بڑی بارٹیز موجود تھیں لیکن جب انہوں نے اٹھنا پڑا تو آبیسلی یہ فیس سیونگ ان کے لئے پلان بی اور سی اس کے لئے کچھ بھی نظر نہیں آتا بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ حکومت کو شاید کلین چھٹ مل گیا ہے فر نیکسٹ اٹلیس فر فیو یارز کہ کوئی اس طرح مزید جو ہے وہ پلان نہیں ہونے والا کوئی پلان نہیں ہونے والا فرزی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب بس اپنی سیاست بچانے کے لئے یا کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں پہلے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کیا اپدارہ مرانہ فضل ایمان صاحب کے اوپر بھی کوئی کیس بن جائے اور ان کو بھی جیل جانا پڑے ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی زیر بحث تھی لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ حکومت کو اس طرح سے وہ ٹاک ٹیم نہیں دے پائے جو بظاہر ظاہر ہو رہا ہے جس سے ہمارے بھی ایکسپرٹ نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ شتیفے کے لئے نہیں آیا تھے کوئی اور اجندہ آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور اجندہ تھا لیکن ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مولانا کا آنا اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے اس کو ہمیں ضروری نظر رکھنا چاہیے اس وقت اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے نیشنل لیول پر یہ دیکھیں تو تین ہمارے بہت بڑے جو سربران ہیں چیف جسٹس ہیں چاہے ہمارے آرمی چیف ہیں بے شک ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کی بات بھی ہمیں ضروری نظر رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو پریشیرز ہیں وہ ہمارے پر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں جو تعلقات ہمارے دیگر ممالک کے ساتھ ہیں چاہے وہ امرکا کے ساتھ بات کی جائے چاہے آپ ایران کے ساتھ بات کریں چاہے 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 ہمارے پر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ گوورمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے دکھائی دیتی تھی کام کی اس کی ایکٹیوٹی جو بہت کام دکھائی دیتی تھی کہ اس میں کہیں ہم یہ دیکھیں کہ وہ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں وہ ہمیں اتنی مطارق پوزشن کا فردار بہت کام نہیں تھا؟ میں اس سے وہی ارز کرنے لگی ہوں اس میں ہم نے سب سے بڑی بات جو تھی وہ بہت زیادہ ایک پارلیمانی نظام کے لیے اور ایک جمہوری نظام کے لیے جو بہت بہت ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو رہے تھے آپ کے پارلیمنٹ کے جو تقاضے ہیں جب آپ پارلیمنٹ میں آپ نے ایک ریگولر رکھتے ہیں تو وہیں ساری بحث ہوتی ہے سڑکوں پہ پھر نہیں آیا جاتا جب آپ پارلیمنٹ کو ایک اس کے اجلاس نہیں کرتے اس کا ایک جو پارلیمنٹ کا ڈیکورم ہے ظاہر ہے اپوزیشن اعتجاج کر رہی ہے آپ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی پروروک کر دیتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو مجبور بھی کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو سڑک پہ لے کے آتی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا نے جو ان کا اجنڈا تھا وہ ان تمام چیزوں سے بلا شبہ الگ تھا لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اجنڈے میں جو ابتدائی ان کا پہلا مرحلہ تھا اس میں وہ لے کے کچھ گئے ہیں اب یہ ہمارا بھی کام ہے یہ جاننا کہ وہ کیا لے کے گئے ہیں کیا وہ ظاہرہ اصدیفہ تو نہیں لیا دوسری جانب یہ تھا کہ الیکشن ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی کیا الیکشن ریفارمز جو ہیں اس حوالے سے کچھ انہوں نے پیشرفت ہو سکتی ہے لیکن ایک جو چیز ہے جو ابھی اس دوران ہوئی ہے اور وہ اچھا تیسرا جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ تیسرے بھی ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو تین ہمارے اداروں کے سربران جو ہیں وہ ایک ظاہرہ کے ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس پہ پریشر ان کا کیا جانب ہے؟ کہ وہ اسطیفہ کی غرض سے آئے تھے؟ نہیں اسطیفہ تو ظاہر ہے کہ کبھی نہیں ہوتا آج تک دھرنوں سے اسطیفہ ہمارے جہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بڑے دھرنے ہو چکے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں چار مہینے کا دھرنہ بھی دیکھا اسطیفہ وغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن ایک جو چیز میں دیکھ رہی ہوں اور خاص طور پر وہ میرے خیال میں آپ کا اگلا سوال ہے اس میں پیشرفت دیکھ رہی ہوں جو الیکشن کی جو ساری فورن فنڈنگ کی حوالے سے بات جائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ افضل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب ان کا یا تو الیکشن کمیشن ابھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے یا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی سیاست یا ایسا اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی سیاست جو ہے جو ان کی کہیں پیچھے وہ چلے گئے تھے کہہ سکتے کہ پارلیمان میں بھی وہ موجود نہیں تھے اور ان کی پارٹی بھی نہیں تھی کہیں پہ بھی اور ہمیں کہیں دکھائیں نہیں دے رہی تھی تو اب اس سے ہمیں یہ بھی تاثر پیدا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ان کی پارٹی کا ایک دوبارہ سے ریوائیول کہہ سکتے ہیں جو کافی بیک ٹریک ہو گئی تھی پیچھے جا چکی تھی اب وہ دوبارہ فرنٹ پہ آئی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب میں نہیں ہے شباز شریف صاحب بھی ابھی نواز شریف کے کیسز یا ان کے معاملات نہیں بھسے ہوئے ہیں اور بلاور بھوٹو صاحب کو یہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب ایک مولانا فضل الرمان صاحب کے شکل میں بھی ہمیں ایک اپوزیشن کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن رہنما موجود ہے جو حکومت کے پولیسیز اور حکومت کو لے کے ان پر ایک تلافات اور تنقید کرتی آئی ہے یہ کر رہی ہے حیرانشد کاش یہ اپوزیشن کرتے اور اپوزیشن تب ہو سکتی تھی کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبز پر ہوتا ہے عوام کی تکلیف کی اگر یہ وہاں پر دیمانسٹریشن کرتے ریپریزنٹیشن کرتے تو ان کو عوام کی تائید بھی ملتی سپورٹ بھی ملتی پپولیریٹی بھی ملتی عزت بھی ملتی عوام کا اس وقت مسئلہ ہے مہنگائی اتنی انپرسیڈنٹیڈ مہنگائی ہوئی ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے پیسہ آپ کا کمزور سے کمزور ہو گیا اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی کمارڈیٹی کم ہوتی ہے اور پیسے آپ کے زیادہ ہوتے ہیں انفلیشن بڑھتی ہے اور سب سے زیادہ غریب آدمی اور جو بندہ فکس سیلٹی کا ہے وہ متاثر ہوتا ہے آپ نے کبھی ان سے سنا ان کے یہ دس گیارہ بارہ دن یا چودہ دن کہ انہوں نے یہ بات کی ہو کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے لوگوں کا علاج کرنا لوگوں کا خوراک لوگوں کی بیسیگ نیٹس انہوں نے نہیں دسکس کی ان کا مسئلہ تھا ان کا مسئلہ تھا میں یہاں پہ 100% تائید کروں گا ہمارے دوست بھائی اور سینئر کولیگ جو لایکسپرد بھی ہے امتیاز حسین صاحب کی کہ ان کا فارین فانڈیڈ اور فارین اجنڈا تھا اور وہ اجنڈا ملک میں کیاس پیدا کرنا تھا اور کیاس میں آپ کو کہتے ہیں کہ بڑا سیاسی لیڈر اور بڑی جماعت یا جماعت بڑی ہوگی یہ وہ جماعت ہے جو بنو میں بنو سے میرا تعلق ہے بنو ڈیہی خان بڑی جنڈا تھا وہ جنڈا تھا وہ کم ہوگا بنو ہی رہی ہے ڈیہی خانکہ وہ وہ اسلام اور مستفیہ 40 سال سے اقتدار اور اسلام نے کام نہیں کیا اسلام نے کام نہیں کیا اسلام آباد نے اسلام کے بھی بیاں اور یہاں پر میں ان اداروں سے بات کرتا ہوں جو ہمارا اور دوسرے لوگوں کا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے جس کے پاس گاڑیاں نہیں تھی آج ان کے پاس پجیرو کہاں سے آگئی ہیں ان کے پاس زبردست پرپٹی کہاں سے آگئی ہیں ایک شیر میں سنانا جاتا ہوں رحمان بابا ہمارے پشتو کا علامہ اقبال ہے وہ کہتا ہے اللہ دسارا مل نوی رحمانا اے رحمان اگر اللہ تمہارا ساتھ نہیں ہے لشکر دسارا بھی یک تنہا ہے اگر آپ کے ساتھ لشکر بھی ہیں آپ یک تنہا ہے اس کی پوزیشن بڑی نہیں ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ وہاں وہاں کے لوگ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی پرپرٹی اور ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے وہ لوگ اسلام کے نام پہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود وہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں بندہ کہتا ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن سات سو روپے دیاری اور مفت کھانے پر ہم ان کے ساتھ آئیں تو بات یہ کہ جتنی بے روزگاری ہوگی اس طرح کے لوگ آسانی سے آپ کو مل سکیں گے عمران خان کو یا پاکستان کی جو بھی نمائنگی کرنا چاہتا ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا غریب ترین تب کے پر یہ نہیں کہ وہ ٹیکس یہ جو غریب ترین سے ٹیکس لیں لیکن امیر ترین جو ہے نا وہ ٹیکس ہے ایکشن سے پہلے جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ بات کرتی ہے غریب عوام کو ٹارگٹ کرتی ہے وہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے غریب عوام کے لئے ریلیف لے کے آئیں گے روزگار کے مواقع کے لے کے آئیں گے لیکن یہ صرف دعوے اور باتوں تک ہی محدود ہوتا ہے اور ابھی ملانا فضل احمان صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ مظاہرہ صرف ایک جماعت کا مظاہرہ نہیں ہوگا یہ قوم کے مظاہرے ہوں گے اور اس میں قوم بھی شامل ہوگا آپ کو لگتا ہے انتہا صاحب کوئی عوام ہم دیکھیں گے ان مظاہروں میں ان کے کارکنان کے علاوہ جو گنے چنے لوگ ہیں ان کے علاوہ عوام بھی نکلے گی بشک وہ مہنگائی کے لئے نکلے یا کسی اور تاثر کے لئے ان کا ساتھ دینے کے لئے نکلیں گے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں بعد یہ ہے کہ اس وقت جو پی اے بلین ہے وہ تھوڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے اس میں ان کے دو لیڈر جو ہم وہاں چلے گئے ہیں مینج کر لیا انہوں نے باہر چلے گئے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ پی اے بلین کی طرف سے پارٹی سپیشن تھوڑی بہت ہوگی جو پہلے نہیں ہوئی تھی اب تھوڑی وہ ہوئے گی اس کے اندر ٹھیک ہے وہ ایسے لگتا ہے؟ اچھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کیئر فلی چلے گی چونکہ ابھی وہ اببو جہاں ادھر ہی ہے بلاول بٹو زرداری کے وہ ادھر ہی ہیں اور ریہائیڈ دی بار ہے ان کی ففو بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا کیئر فلی چلے گئے تو اس لحاظ سے وہ جو مومنٹم بنتا رہا پجاب کے ادھر آپ دیکھا کہ پی اے ملین کی کافی کافی ان کی ہے مطلب ووٹ بینک ہے ان کا لیکن زرداری صاحب تو خود بھی شاید نہیں نکلنا چاہتے ہیں وہ ایسے سامنے نہیں نظر آئے ہم کے ایک ہی بات ہے کہ اپنے ذاتی یہ نارے مینواشی باتتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا سادسہ ساہب آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی ان مظاہروں میں شامل ہوگی جس کی بات مرانا فضل ایمان صاحب کر رہے ہیں مجھے اس کے چانسز بہت کم لگتے ہیں کیونکہ ابھی تک کہ ام صورتیال اگر دیکھیں تو بہت کم لوگ رہے ہیں جنہوں نے ان کے جو روڈ بلوک کرنے والا جو پلان بھی تھا اسی طرح سے مجھے پلان سی میں بہت کم لوگ شامل ہوگی ہیں سادسہ ساہب آپ کو کہہ لگتا ہے اگر انہوں نے عوامی ضروریات کی چیزیں ہیں عوامی تقاضیں ہیں سوشل شعبہ جو مسائل کا ذکر کیا تو چکینن ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہوں گے البتہ یہ ہے کہ آپ پہلے بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک چیز ہمیں بلکل کلیر رکھنی چاہیے مولانا ایک مذہبی جماعت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں لیکن ملکی ہے جو رہے ہیں بلکل کلیر رکھنی چاہیے ایک بہت ہمارے ہیں بلکل کلیر رکھنی چاہیے لیکن کمتاک چاہیے بلکل کلیر رکھنی چاہیے بہت ہمارے ہیں سوچے ہیں اگر آپ اس کے لئے اتفاق کرتے ہیں میں آپ کو دیکھیں آپ تی وی پر شو کے لئے آرہی ہیں اور راستے میں آپ کو کسی نے روک لیا اور آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہے آپ اسپطال جا رہے ہیں آپ ملازمت کے لئے جا رہے ہیں آپ زندگی کے لئے جا رہے ہیں آپ بچوں کو سکوچے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے دل سے اس کے لئے محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی آپ اس کے لئے دعا دیں گی ملتا یا تماموں آہ حکوم شکریہ بہتیک کرتے ہیں عمر föret لوگ آپ کو اس وال Munich وi نفس اکثر اقلیặt کری ہے دن$1 موان guardianہ اس لیے وہ دھرنی من کے صücke ہوں میں کے دخل یہ ساتھ ہیں اس لیے اپنے ساتھ ہیں اس لیے اسلامباد کے صرف میں یہ ساتھ ہیں بہت ساتھ ہے اس میں لیکن یہ تو خیر دعویر باتیں ہوتی ہیں اپنے دھرنے کو بڑا دکھانا جلسے کو بڑا دکھانا یہاں پہ تیسرے سوال کی جانے بڑھتے ہیں اور اپوزیشن کا مطالبہ اب یہاں پہ یہ مطالبہ ایکچولی میں جو کیا گیا ہے حسنی طور پہ اب تو تف ٹائم دینے کی جب بات کرنا ہے تو یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے فورن فرنڈنگ کا جو کیس ہے پی ٹی آئے پر اور اس میں عمران خان کے لیے بھی کیا کوئی پی ایم عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی اس میں ہو سکتا ہے کہ نہ اہل ہونے کا اس طرح کوئی فیصلہ آسکے یہ فیصلہ اور یہ کیس کس نوائیت کا ہے کس حد تک پہچیدہ ہے اب ایک اجازت دے دی گئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی جو تقریباً 26 نومبر سے شروع ہوگی عمران خان کے لیے ویسے ہی اتنی چالنجز ہیں اگر ہم فورن چالنجز کی بات کریں ہم مہنگائی کی بات کریں معاشی صورتحال ہے یا اگر ہم کشمیر کے مسئلے کے بارے سے بات کریں ایک اور مسئلہ آگے کہ اپوزیشن ان کو یہ ان کا دعویٰ ہے کہنا ہے یا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا اپوزیشن ان کو صحیح طریقی سے حکومت نہیں کرنے دی رہی یہاں پہ یہ سوال ہے امتحاصل آپ سے کہ ہم اگر جانے اس کیس کی نوائیت آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے لئے ٹاف ٹائم ہو سکتا ہے ناہل ہو سکتے ہیں ان کی پارٹی پر کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے اس کیس کے بعد دیکھیں یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اس کے تو میرٹ پر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہیں سب جو ڈیس ہے اب چیف الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ کورٹ کا درجہ رکھتے ہیں اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا کہ کیا وہ ان کے خلاف آئے گا یہ حق میں آئے گا لیکن اگر خلاف آ گیا تو سٹنلی جو پی ٹی اے کے جتنے بھی الیکٹر ریپزنٹیٹنز ہیں چاہے وہ قومی ساملی کے اندر ہیں چاہے وہ سبائی ساملی کے اندر ہیں